تلت حسین صاحب عمران خان صاحب کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوا کے کہنے پر پنجاب اور خیبر پختونخواہ کی اسیملیاں توڑی اب سوال یہ ہے کہ عمران خان جن پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگا رہے تھے انہی کے کہنے پر دو صوبوں کی اسیملیاں کیوں توڑیں گے یہ خان صاحب پہلے کیا کہہ رہے تھے اب کیا کہہ رہے ہیں تو یہ خان صاحب کے تضادات کی اوپر اگر آپ نے بات شروع کی تو پھر شاید بکری تک ہر بات نہیں کرتے خان صاحب نے اس ایک معاملے کی اوپر کم از کم آٹھ پینسرے تو بدلے ہیں اور اگر آپ ان سے پوچھیں کسی وقت کہ آپ کا تیسرا پینسرہ کیا تھا تو ان کو یاد نہیں ہوگا کیونکہ وہ اتنے پینسرے بڑھل چکے ہیں امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر سازش جس کا ان کو شہندانہ صاحبہ اور دوسرے جن کے نمائندگان تھے ان کے ذریعے مقامی ڈپلومیٹ سے بات چیت کے ساتھ پتا چلا پھر بیچ میں ان کو کسی میڈلیسٹ کے رہنمانے بھی بتا دیا پھر ان کی اپنی انٹیلیجنس بھی تھی پھر چھ ماہ پہلے ان کو سازش کا پتا چل گیا پھر سازش ہونے کے بعد امریکہ بیچ میں سے نکل گیا پھر جنرل باجوہ کی پر فوکس آ گیا پھر جنرل فیض بیچ میں کبھی نہیں آئے پھر آپ پتا چلا جی کہ جنرل نے سازش کی تھی ان کے کہنے پر اسمبلیاں بھی ڈیزولڈ کر رہے ہیں تو امران خان بنیادی طور پر اس تمام معاملے کی اوپر تو وہ کہتے ہیں نا جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے تو اس وقت آپ اس محاورے کا عملی مظاہرہ دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کے واقعتاں پاؤں نہیں ہوتے لیکن اس کے شکل ضرور ہوتی ہے جو وہ آپ کو نظر آنی ہے تو امران خان کی بیان کے اندر تو آپ کو نہ کوئی منطق نظر آتی ہے امران خان جو اتنی نفرت کے ساتھ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے جن کو چھ ماہ پہلے پتا چل گیا تھا وہ جنرل باجوہ کے مشروعوں پر کیوں عمل کریں گے اور پھر یہ وہی جنرل باجوہ ہیں جن کے کہنے پر مبینہ طور پر پرویز علائی صاحب نے اپنا رستہ بدلا اور انہوں نے جا کر پاکستان طریقہ انصار جوائن کر لی وہ بھی ہمارے سامنے بیان موجود ہے پرویز علائی صاحب کا بھی موجود ہے اور پھر ان کے بیانات یہ بھی موجود ہیں کہ کس طریقے سے فواز چودری کے کہنے پر اور ان جیسے لوگوں کے کہنے پر اسمبلیاں ڈیزولو ہوئی تھی اور پرویز علائی صاحب کی آڈیو جو ہے جس کے اندر وہ پرپور توازو کر رہے ہیں فواز چودری کی وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو امران خان کا یہ بیان جو ہے وہ دوسرے بیانات کی طرح اس کے لئے آپ کو منطق اور تسلسل نظر نہیں آتا لیکن جو اس میں سے ایک پہلو آپ نکال سکتے ہیں وہ یہ کہ جنرل باجواب بنیادی طور پر پاکستان آرمی کی تاریخ میں ایک انتہائی متنازہ بلکہ اب سمیں لگتا ہے کہ ڈس آنریبل کیریکٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں وہ انہوں نے فوج کو کمان یقین ان کیا لیکن وہ جس طریقے سے انہوں نے فوج کو کمان کیا اور جس طریقے سے انہوں نے ان تمام سیاسی حالات کو اپنی پسند کیلئے استعمال کیا انہوں نے جنرل فیض نے وہ بھی پاکستان کی فوج کی قیادت کا ایک سیاہ ترین باب ہے تو جنرل باجواب نے اس کے بعد پھر عمران خان کی طرح انہوں نے بھی اپنے ورشنز کا جو ہے وہ پچرا کر دیا وہ روزانہ اکیت عداد میں ایک آدھ انٹیویو دے دیتے ہیں کہیں پہ ادھر سٹوری پلانٹ کر دیتے ہیں ادھر سٹوری پلانٹ کر دیتے ہیں نظیم نے بالکل ٹھیک کہا کہ اس حمام کے اندر آپ کو کوئی شخص جو ہے وہ سطر کے ساتھ نظر نہیں آتا ان دونوں نے تاریخ کے اہم ترین اور ناظر ترین موڑوں پر جس طریقے سے موڑ کاٹے اور پاکستان کو جس نکتے پر دا کر کھڑا کر دیا وہ ہمارے سامنے اب عمران خان کی اس بیان کے بعد جو حیرت انگیز ترین چیز ہے میرے لیے بتاؤ تجزیہ نگارو صحافی کہ لوگ ان کی پارٹی کے ممبران واقعاً اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی تمام طرح حقائق سامنے ہونے کے باوجود وہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو آپ کو بالکل آخر میں بتاؤں جو آپ کو یہ وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ عمران خان ایسے بیانات کیوں دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جماعت کے اندر سے ان کے چاہنے والوں کے اندر سے کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر نکتہ اعتراض نہیں اٹھایا جائے گا ان کے پاس ایک مکمل طور پر ایک بلینک چیک ہے وہ جو مرضی لکھتے رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اس کو بہت اعتراض نہیں اٹھائے گا آنے والے دنوں میں آپ مزید اس قسم کے بیانات آپ کو نظر آئیں گے سینئر انکر پرسن آئیشہ بخش صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیشہ ایک تو انٹرویو کے اوپر آپ کا ردعمل کیا ہے خان صاحب جو باتیں انٹرویو میں کر رہے ہیں اور جو شرائط وہ آپ سامنے رکھ رہے ہیں الیکشنز کو لے کر وہی کہہ رہے ہیں اور جون جلائی میں ایک ساتھ الیکشن پر بات کریں گے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی نیوٹرل وے ہے جس پر حکومت اور اپوزیشن دونوں مان جائیں گے الیکشنز کے لیے لیکن الیکشن جس طرح منطور بھی کہہ رہے ہیں چودہ مئی کو حکم نامہ بلکل موجود ہے انتظامیہ کی سپورٹ اور جینداروں میں ساتھ دینا ہے الیکشن کمیشن تو خود غالباً جو قبر آ رہی کی اس سے پہلے ریو کی طرف جا رہا ہے تو یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے کہ الیکشن چوڑا ملک ہوگا اور جب تک پولٹیکل جس طرح کھولدر ہیں مینمم وہ بیٹھ کر اس بات کی طرف نہیں بڑھتے کہ وہ صاف شخصاق انتخاب خوصی کر رہے ہیں اور ایک اکھے گراؤنڈ میں اترنے کو تیار ہیں الیکشنز میرانے سے آل سے اتنا آسان ہیں انتظامیہ ضرور بہت دلچسپ ہے اور جس طرح پر ملکسہ بھی بات کر رہے تھے اس میں زیادہ تضاعدات ہیں کہ یہ کہاں سے آغاز کیا جائے اور کہاں چھوڑ دیا جائے کیونکہ ایک اور انٹرویو بھی انہوں نے دیا ایک بات جو میں کہنا چاہوں گے ہم لوگ بھی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ان کو گزشتہ سال دکھ ان کی حکومت گرائی گئی تو اس سے پہلے پتا چل گیا کہ سال دکھر جنرل باجبہ نے ان کی حکومت گرائی ایک اور انٹرویو بھی انہوں نے اس کے آگے جملہ بولتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک ہا کہ بھروسہ نہیں کرنا آج کے بعد یہ گزشتہ سال مارچ اپریاریٹی بات ہے کہ انہوں نے ٹھیک لیا کہ بھروسہ نہیں کرنا اور جنرل باجبہ کس طرح پلے کر رہے گا وہ سمجھ گئے تھے اگرس میں پریزیڈنسی میں ملاقات میں ان کو باجبہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اسمبلیاں گرہ دیں نومبر میں باجبہ آپ چلے باتے ہیں اور جنوری میں جاتا ہے امران پان اسمبلیاں گرہ دیں پتہ نہیں وہ کس کے کہنے پر چل رہے تھے وہ کس طرح ضرورتہ کر رہے تھے میری بودیشتہ سال ان کی یہ بہت اپنو کانفیلنس یکو میں پریز دو ہزار اٹھیک ملاقات میں ہی پیانیس کر رہا ہوں وہ اس ملاقات میں کہہ رہے تھے یکو میں پریز دو ہزار بائیس میں کہ وہ پچھلے آر دس مہینوں سے جانتے تھے کہ ایک چاہ سازش ہو رہی ہے ان کے خلاف یعنی وہ دو ہزار بیس میں جانتے تھے کہ ایک چاہ سازش ہو رہی ہے وہ کچھ سازش جانتے تھے کہ وہ مارچ سے جلسوں میں انترویوز میں اتنا کچھ کہہ گیا ہے اس کے بعد وہ جس جب جلسے رہے وہ غالباً کبھی بھول گیا ہے کہ وہ بائیس میں کیا سوچ رہے تھے اکیس میں کیا سوچ رہے تھے اور تیس میں کیا سوچ رہے تھے یعنی کہ امران فان صاحب بیک دور پلانز اور سازشوں کے ذریعے استدار میں آئے انہی منطوبوں اور سازشوں کے ذریعے استدار میں سکھے رہے انہی سازشوں کے ذریعے اور استعدادار سے نکالے گئے اور انہیں سازشوں اور بیک دور پلان کے برئے از استعدادار میں آنے کی کوشش کریں تو یہ بہت ازادات ہیں جنہیں عمران صاحب زشتہ مارج میں پوری قوم کو یہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے جنرل باجوہ کی امریکہ نے جنرل باجوہ کی کہنے پر ان کی حکومت ختم کر دی اور جرا دی اور عمران صاحب نے اس سائل جنوری میں جنرل باجوہ کی کہنے پر اپنی دور سمجھیاں تول اور سمجھ نہیں آتی کہاں کے سیرہ پکڑیں کس طرف کو جائیں کہ عمران صاحب جو خود بھی کہتے ہیں ان کو یاد رہتا ہے نہیں رہتا ہر بار ایک نئے جھان سے سوچتے ہیں ایک نئے سریعت سے ایک قوم کو کوئی نیا چھوڑن اور جھوپ پہنچ آیا جاتا ہے اب آن کس بات پر ضرورتہ کریں کیونکہ عمران صاحب کہ اتنے قضاءات ہیں کہ جب دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ تک وہ بینگ اپوروڈشن تقریریں کرتے تھے تو اٹھارہ سے بائیس کا ان کی وہ تقریریں میڈیاں رن ہوتی تھی کہ ستنے بڑے بڑے یونٹرن ہیں مطلب آپ گول کوڑ راؤنڈ باؤں سے گھومنا شروع ہو جائیں کسی بات کا تسلسل نہیں نظر آئے گا مگر ایک دیر بات ہو پھر حکومت کے اندر جو کچھ کہا کرتے تو آپ یقین کریں کہ جب ہم لوگ برائشت کے بات کرتے تھے تو امیل سب کہتی تھی کہ جیسے اپوزیشن میں جائیں گے ان کی یہ باتیں ان کے سامنے کھڑیں مطلب کوئی ویجن نہیں ہے سلسل نہیں ہے پھولیسی نہیں ہے آپ اتنا اچھا جنر باجوا کو جانتے تھے آپ یہ خود کہتے ہیں کہ نباز شریف نے اترین فیصلہ کیا کہ جنر باجوا بھی ایکسٹینشن نہیں مطلب آپ کا پھولیسی اور ویجن کہا تھا آپ کو آخری وقت سکھ ان کو ایکسٹینشن دینے کیلئے کیا تھے آپ کو نہیں پتا جنر باجوا کے دور میں نباز شریف اور مسلمک نوم اس سے گزری تو آپ کو اپنے آپ کو اس پولیسیکل گراؤنڈ سے تو کھڑا کریں سوچتے ہوئے کہ پاکستان میں پولیسیکل لیڈرشپ کن رستوں سے گزرتی ہے یہاں ڈیموکریسی کا عالم کہا ہے اور ہیسلیت اس طرح ہوتے ہیں معاملہ وہی ہے کہ سیاستدان جب یہ سوچ رہے کہ بیکڈور پلان اور بیکڈور سالشوں کے ذریعے اس سے راستے نکلیں گے تو پھر وہ وہی کھڑا رہتا ہے وہ وہاں سے نکلتے ہیں بلکل آپ نے ضرور فرمایا کہ انسان مہی پر کھڑا رہے تھے جس طرح سے آپ نے ماضی کا حوالہ دیا امران خان صاحب نے جتنے یوٹنز لیا ہے کسی سیاستدان نے اتنے یوٹنز نہیں لیا تلہ صاحب آپ کی طرف آنگی تلہ صاحب جو امران خان صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں میں سمبلیاں تحلیل کریں پھر جون جولائی میں ایک ساتھ الیکشن پر بات کریں گے یعنی کہ کہیں نہ کہیں یہ ہمیں معاملات مذاکرات کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں صرف آپ کیا کہیں گے یہ امران خان صاحب نے ایکسیپٹ کر لیا ہے اور انڈیریکٹلی یہ میسیج کنوے کر رہے ہیں یا پھر ڈی ٹریک کرنے کی ایک اور کوشش ہے لیکن امران خان اس وقت دیسپرٹ سیچویشن میں ہیں انہوں نے جس معاملے پر انحظار کیا تھا کہ بزریا کوٹ ان کو ادخابات مل جائیں گے وہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا ہوا ان کو نظر آ رہا لہذا وہ اپنی طرف سے ایک رستہ نکلوانے کی کوشش کر رہے ہیں باتچیت کا آپ نے ذکر فرمایا کہ باتچیت کے رستے نکلتے وہ نظر آ رہے ہیں مجھے تو نظر نہیں آ رہے کہ باتچیت کا کوئی رستہ موجود ہے امران خان کی تجویز کو اگر آپ دیکھیں کہ مئی کے اندر اسمبلیاں اگر آپ ڈیزول کر دیں تو آپ اس کے بعد فوری انتخابات کروائیں گے مئی کے بعد آپ میں اسمبلیاں ڈیزول کروا کے نوے دن کے کے ٹیکر بھی لگانے نوے دن کے اگر آپ بیچ میں کے ٹیکر لگائیں تو مئی کے اندرہ تین مہینے لگائیں تو آپ کو پتہ ہے مین جون جولائی اگرس سٹمبر تو ویسے آ جاتا ہے اور سٹمبر کے درمیان میں اندر محترم چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں نئے چیف جسٹس آ جاتے ہیں جیوڈیشل ڈائنامکس سے مکمل تبدیل ہو جاتے ہیں اس کو فارق کر کے ایک نیوٹرل کے ٹیکر لائے رہے ہیں یعنی یہ نیوٹرل کے ٹیکر جو ہے اس کی آئینی ساخت کیا ہوگی وہ کس آئینی زمین پر کھڑا ہوگا قانونی طور پر اس کے سر پر کون سا چھاتا ہوگا وہ امران خان صاحب اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں وہ جو موجودہ کے ٹیکر سیٹ اپ ہے جو اپنی مدد سے آگے چلا گیا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے خود ہی چودہ میری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے اور کے پی کے اسمبلی کے معاملے کو وہ اٹھا نہیں رہے تو وہ بائی ڈی فالٹ ایکسٹینڈ ہو رہا ہے لیکن آئین کی شک کی طاحت بنا ہے اس کو وہ ختم کروانا چاہتے ہیں اور کے ٹیکر نیوٹرل لانا چاہتے ہیں تو میرے خاند میں امران خان صاحب کی تجاویز جو ہیں وہ تضادات کے ساتھ ساتھ عملیت کے انصر سے بھی وہ ان میں آپ کو نظر نہیں آتا تضادات تو بہت زیادہ عملیت اس میں نظر نہیں آتی چودہ مہین کے انتخابات آپ کو ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے کیونکہ کسی کس بھی کوئی پرپریشن نظر نہیں آتی پاکستان تحریک انصاف نے اپنے ٹکٹ جاری کر دی ہیں کسی اور جماعت میں ٹکٹ جاری نہیں کی ہیں کوئی عملاً آپ کو نہ سیاسی تحریک نظر آ رہی ہے نہ ہی آپ کو پرپریشن یا تیاری نظر آ رہی ہے ہنگامہ اس کو بہت ہوگا جب سے سسو ماہ کی آڈیو ٹیپ آئی ہے جس کو میں اخلاقی طور پر تو کنڈیم کرتا ہوں یہ بہت بری بات ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کی خواتین کے فون جو ہیں وہ ٹیپ کر کے آپ اس کو ریلیز کر رہے ہیں تو اخلاقی طور پر آپ اس کو کنڈیم کریں لیکن تجزیاتی طور پر دیکھیں تو بڑا اہم اس کے اندر سے آپ کو مواد نظر آتا ہے جب سے وہ ٹیپ آپ کو سنائی دی ہے تو میرے خیال میں جو کوٹ کا محول ہوگا وہ اور خراب ہوگا اور اس میں آپ کو اور اگریشن نظر آئے گا تو لڑائی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے الیکشن ہوتا وہ نظر نہیں آ رہے لڑائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے الیکشن ہوتے وہ نظر نہیں آ رہے کیونکہ اس قسم کی کوئی تیاریاں نہیں کی جاری لیکن اگر عدالتی حکم پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا تو بات کی صورتحال کیا ہوگی یہ بھی دیکھنے والی بات ہے